تحریف بھی ادوری حیات کی ایک تحریف یہ ہے کہ روح اندر ہو روح اندر اور دوسری یہ ہے کہ روح باہر ہو اور روح کا تعلق بزن کے ساتھ ہو یہ بھی حیات ہو یہ بھی کیا ہوتی ہے قرآن سے ثابت کرتا ہوں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ روح باہر ہو پھر بھی حیات ہے پھر بھی حیات ہے پھر بھی حیات ہے اللہ یتوپل انف سہینہ موتیہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتے اللہ یتوپل انف سہینہ موتیہ روح نکل گئی مر گئی واللہ تیلمت موت کی منامہ جو مرتے نہیں شو جاتے ہیں روح ان کی بھی نکل جاتی ہے لیکن لم تموت لم تموت روح نکل گئے پر مرے نہیں ہے زندہ لم تموت جو مرے نہیں ہے شوئی ہوئی ہے روح ان کی بھی نکل جاتی ہے ابن عبدالحادی رحمت اللہ علیہ نے اثار مرمون کی جنر حدیث نخل کی فرماتے ہیں کہ روح جب نکلتی ہے شوئی ہوئے آدمی کی تو عرش مؤلہ پر جا پورتی اور عرش پر سجدہ کرنا چاہتی ہے جو بندہ باہضوص ہوتا ہے اس کی روح کو سجدہ کی اجازت مر جاتی ہے جو بے حضوص ہوتا ہے اس کی روح کو سجدہ کی اجازت نہیں اس وقت میں باہضوص ہونے کا احتمان کرو لیکن ہماری روح وہاں جا کر دربارِ الٰہی میں جاکہ عرش واللہ پر سجدہ تو کر سکتے تو موت کی تاریخ کی ادھوری حیات کی تاریخ کی ادھوری ہم کی پوری دیکھو ایک آدمی کے اندر روح نہیں ہے اور سویا ہوا ہے روح ہے اندر روح ہے نہیں ہے روح اندر ہے نہیں ہے کروٹ بدل رہا ہے خرات نہیں سو کا دینہ بدلی ہو شویا ہوا آدمی خراتے لے جائے نہیں روح اندر ہے نہیں کروٹ بدل رہا ہے نہیں بول رہا ہے نہیں بولتا ہے کبھی بولتا ہے کبھی کبھی بولتا ہے نیند کے اندر بولتا ہے باتیں کرتا ہے جو دل کو کچھ کرتا ہے رات کو وہی کچھ کر نکلتا ہے کبھی کبھی کچھ کے بیٹھ جاتا ہے روح نہیں ہے کبھی اٹھ کر چلنے لگتا ہے روح نہیں ہے ایک آدمی ہے لڑکا میرے پاس داخل کر آئے مولی صاحب خیال کرنا رات میں او چل دا پھر داخل ہو اور پھر آکے سو بھی جاتا ہے صبح پوچھا جائے تو قسم اٹھا لیتا ہے خدا پھر قسم مجھے تو پٹھائی روح اندر نہیں چلتے رہا ہے تو روح کہاں ہے روح کہاں ہے چلو بھر شمو اللہ پر جہاں بھی ہے روح نہیں ہے یہ حیات ہے روح نہیں ہے یہ حیات ہے روح جہاں بھی ہو اس کا تعلق اس بدن کے ساتھ وہ تو ہمیں زندگی ہوئے یہ حیات ہوا کرتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی روح کا مزلہ چھیرتے ہیں ہم کہتے ہیں میرے آقا کی روح جہاں بھی ہو وہ حیات نہیں ہے سبحانہ اللہ اب آز دیتے ہیں اس شوئے ہوئے تو آسف صاحب آسف صاحب آسف صاحب کھڑے ہوئے میں پوچھتا ہوں کہ یہ آواز سن کے جا کے ہیں جاگ کے سن سن کے ہاں سن کے جا کے ہیں سن کے جا کے ہیں یا جاگ کے سن فیسر کر سوچ کے بتاؤ جب آواز سنی ہے سوئے ہوئے پھر آواز سن کے جا کے جا کے بعد میں ہے سنی پہلے جا کے بعد میں ہے سنی پہلے جب آواز سنی ہے تو سوئے ہوئے تھے جب سوئے ہوئے تھے تو روح اندر نہیں تھی جب روح اندر نہیں تھی تو سن لی ہے روح اندر نہیں تھی تو آواز ہو روح اندر نہیں تھی شون لیے یہ کہاں کا رب پڑھا ہے کہ روح کہاں ہے اور روح بانے کیتے ہیں مرضی چلی جائے سنداتا ہے کہ نہیں اور روح جہاں مرضی چلی جائے سنتا ہے کہ نہیں سنتا سنتا ہے سنتا ہے یہ ایک ماماتی مجھے کہنے لگا کہ تفسیر عثمانی کے حاشر پر لکھا ہوا ہے کہ یہ دھر نہیں سنتا روح سنتی ہوئی مجھے حوالے کا تو پتہ تھا بڑے تھے متقبرانہ انداز پر بیان کرتا ہے اور ہیٹری کا ملا ملا میں دو تین دن ہوں اس کے سامنے بار بار پڑھتا ہوں جس طرح مجھے پہلے پتہ ہی اور چوڑا آیا تھو جب اچھانو ماتھ دی اس جگہ پھر میں نے کہا مجھے پھر میں نے کہا چھترونی بات جہاں سے بنا جانا ہوں آدھا سورت مجھے پھر میں نے کہا مجھے پھر میں نے اس آیت بنائی مجھے پھر میں نے آپ چھوڑا ہوا نہیں جانا ہوں تو کہتا ہے دیکھو دھر نہیں سنتا روح سنتی ہے میں نے کہا مگڑا گیا تو مارا گیا کہتا ہے کیس طرح ہے میں نے کہا ابھی تو اسی حوالے کا انکار کرے گا تو کہتا ہے روح سنتی ہے یہ سامنے میں دلو کہاں کہتا ہے آلہ علی جین میں نے کہا آوازیں یہاں دی جا رہی ہیں آلہ علی جین سے اگر روح سن لیتی ہے قبر کے اوپر تو ہر جگہ سے سننے کیس کا خاص تو جب روح آلہ علی جین میں ہے اور قبر پر کھڑے والے والے کی آواز وہ روح سن گئی ہے تو ہر جگہ سننے کا تو بھی کہلنگ کا ہو گیا تو تو اس سے بڑا مشرم شاہد آئے گیا میں نے کہا تو بھی پکڑا گیا تو بتا کے روح ہے اب یہ بھی نہیں کہتا روح یہاں ہے اگر آپ کے بھر قبر對 اٹھتے تو مائے کے پھٹتے ہوئے تا موائے ہوت Stephen اس سے بیچے بارتے ہوئے تا مشرم کیوئے وہ ہمیں کہتا میشرم کرے تو روح قبر کے اوپر ہو تو موائے اور دو ایک تلے جائے تو مجھے کیوں گئے دو ایک کچھ نیچے چلے جائے تو مجھے اور یہ بھی نہیں کہتا کہ روح جہاں ہے اور یہ بھی نہیں کہتا وہاں ہے پھر کہتا گلت ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ بدن نہیں سنتا روح سنتی ہے پھر بھی پکڑا گیا پھر بھی مارا گیا اس باستے عام عموات کی شما کو اس کے اندر یا عدمی شما یہ سما کے اندر عدمی شما کے اندر ہم بھی آپ کو نہیں لیانا چاہیے ہم بھی آپ کے لئے مصرح مستقل آتے ہیں ہم بھی آپ کے لئے مصرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ غریفہ تو ساتھی بیچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ سیدھی کرنے کا نماز کے لاب کے اندر یہ رویہ تاریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم برماتہ صفحہ سیدھی کرنیا کرو کیونکہ نماز کی اندر امتی بھی دیکھ لیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح حضور کیا ہے ہم حضور کریں گے تو نماز نہیں نماز آن بخاری شریف جلد ایک صفحہ نمبر پچیس کی اوپر حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں اور خراتے مار کر سو گئے ہیں نیند آگئی ہیں جاگئی ہیں جاگئی ہیں دوبارہ حضور نہیں کیا پہلے حضور کے ساتھ حضور نے نماز پڑھ لی تو نبی سو جائے تو نبی کا حضور نبی نے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھ لی کوئی امت ہی یہ کہے کہ میرے نبی نے بغیر حضور کے پڑھی تھی میں شام کو سوں گا صبح اٹھ کر میں بھی بغیر حضور اس کی نماز ہوگی نبی نے مقابلے ہوگی پیغمبر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نہیں کیا کہ پیغمبر کا حضور امتی کا نبی کا نہیں ٹوٹا امتی کا ٹوٹ جاتا ہے اب پیغمبر شوئے ہوئے ہیں اور عالم خواب کے اندر ہے نیند کی حالت کے اندر ہے جب ہماری اور نبی کی نیند ایک جیسے نہیں تو ہماری اور نبی کی موت ایک جیسی کھا ہے ہماری اور مقابل کی نیند ایک جیسی نہیں حضرت عبداللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ آنو کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھی ترینزی جلد رمبر دو کتاب الحمسان میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کے بعد حضور نے میرا ہاتھ پکرا اور مجھے لے کر باہر چلے گئے اور باہر جا کر حضور نے مجھے بچھا دیا اور میرے آس پاس چار چکین ایک دائرہ کھینچ دیا لکیر کھینچ دیا اور مجھے اندر بچھا دیا اب پتہ چال گیا کہ یہ جو حسار کرتے ہیں اندر بیٹھ کر لکیر لگا کر کچھ پڑھتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہوگی کرتے ہیں چلہ وغیرہ حسار لگا چاہے ہیں کہ مضبعہ کی مسئیبت اندر نہ آجائے تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے حضرت عبداللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بچھا بھی جا گیا کافی دیر کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر اپنے سار مبارک میری ران کن پر رکھا آل سوزے کتنی خوش نصیب وہ بہتی جس کے اندر کائنات کی رحمت سوزے